ایسا ہلو فرانز اسلام علیکم ویڈیو چینل میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الیکٹرک پاور پلاس دوستو آج اس ویڈیو میں عام بات کریں گے تائمر کے حالے سے اکثر آپ لوگوں کو تقریبا ہر گھر میں واش کی مشین ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک تائمر لگا ہوتا ہے مطلب ایک سوچ سے لگا ہوتا ہے عام لوگ تو اسے سوچ ہی کہتے ہیں جیسے کہ یہ ابھی میں نے یہاں پہ کھولا ہوا ہے اس واشنگ مشین کارٹ ٹائمر چینج کریں گے یہ ٹائمر کیا ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی گرارییں لگی ہوتی ہیں گراری کس لیے لگی ہوتی ہے کیونکہ جب ہمیں اسے چلاتے ہیں تو اس کے اندر ایسی کوئی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے ایسی گراری کی تقسیم ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہستہ ہستہ چلتی ہیں اور یہ پندرہ منٹ تک چلتا رہتا ہے پندرہ منٹ تک آن رہتا ہے پندرہ منٹ کے بعد باند ہو جاتا ہے اب اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ اسے گھر میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اب تبدیل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو سمپل ہی یہ ہے جو کہ نون ٹیکنیکل طریقہ ہے مطلب جسے بندے کو نہیں بتا وہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک مطلب ٹائمر تبدیل کرنا ہے تو یہ نیا ٹائمر لائیں جیسے کہ میں نے ایک ٹائمر لائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائمر کی ایک تار ہٹائیں پھر دوسرے ٹائمر کی وہ تار اسی جگہ بھی لگا دیں پھر دوسری ہٹائیں تیسری ہٹائیں یہ تو ہوگا نون ٹیکنیکل طریقہ مطلب اگر نہیں پتا تو اس طرح تارے لگا کے آپ کام چلائیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے بندے کو پت ہونا چاہیے ایسے بھی ہو سکتے کہ پہلے ٹائمر نہ لگا ہوا ہو یا تارے کسی وجہ سے کٹ ہو جائیں تو پھر بندے کو اگر ٹائمر لگانا پڑ جائے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہرٹہ نہیں لگانا آپ نے ایک بار سمجھ لینا مطلب تارے بہت سارے نظر آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تارے نظر آ رہی ہیں تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں اس میں کونسی بڑی سائنس ہوگی مجھے سمجھ آئے گا کی نہیں آئے گا ایسی کوئی بات نہیں آئے ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز سمجھ سکتا ہے سمجھنے کے صلاحیت آ رہے ہیں ایک میں موجود ہوتی ہے بس انسان استعمال نہیں کرتا ابھی کیا ہے جیسے کہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نیا ٹائمر ہے اب اس ٹائمر کے اندر ہر ٹائمر کے اندر جو واشنگ مشین کے عام جو سنگل واشنگ مشین ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈرائر لگا ہوتا ہے اس کا ٹائمر تھوڑا سا مختلف ہے دو وائر اس میں زیادہ ہوتی ہیں اس میں چھے ہوتی ہیں تو اس میں آٹھ ہوتی ہیں لیکن عام طور پر اس واشنگ مشین کے ٹائمر کے ساتھ چھے وائری ہوتی ہیں اب چھے میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ادھر سے پہلی وائر سے سمجھانا شروع کرتے ہیں تو اب اس میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کے کنیکشن میں ہوتا کیا ہے ایک ٹائمر ہوتا ہے واشنگ مشین میں ایک یہ ڈبی سوچ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈبی سوچ ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ بالپ لگا ہوتا ہے ایک یہ سیرن لگا ہوتا ہے مطلب جب بھی واشنگ مشین باندھ ہوتی ہے تو یہ اس سے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ واشنگ مشین باندھ ہونے والی ہے اور نیچے موٹر لگی ہوتی ہے موٹر تک چار تارے گئی ہوتی ہیں بس یہی چیز ہوتی ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی کیا ہے یہ جو پہلی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ییلو والی اور یہ اورنج والی یہ جو دو وائرہ ہیں ییلو اور اورنج یہ تقریبا ملتا جلتا کلہ رہا ہے آپ اسے دین میں داخلیں ان دونوں نے نیچے موٹر میں کپیسٹر میں جانا ہے موٹر کے نیچے چار تارے جا رہی ہیں دو یہ جائیں گی نیچے اب ان دونوں کو نیچے مطلب جوائنٹ کر کے موٹر تک لے جانا ہے یہ موٹر کے کپیسٹر کے ساتھ لگیں گے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوائنٹ لگا کے ڈبی سوچ میں لے جانا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ ییلو والی وائر یہاں پہ اب اس ٹائمر کی یہ نیچے موٹر کی طرف بھی گئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کی طرف بھی گئی ہوئی ہے اور اسے جوائنٹ کر کے ایک ڈبی سوچ کی پوائنٹ میں لگایا ہویا ہے یہ وان وے پہ چلنے کے لئے لگایا جاتی ہے اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں اب یہ دو وائر تو ہو گئی مطلب کپیسٹر کے ہو گئے اور ان میں سے ایک جوائنٹ لگا کے ڈبی سوچ کی کسی ایک پوائنٹ میں لگانا ہے مطلب آپ نے مین پوائنٹ جو ہے اس پہ نہیں لگانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا یہ اس پوائنٹ پہ لگا دیں یا اس پوائنٹ پہ لگا دیں اب ان تینوں میں سے ایک وائر باج گئی اور وہ ہے ریڈ والی وائر ریڈ والی وائر جو ہے وہ ٹو وے کے لئے مطلب آپ باجنگ مشین جب ٹو وے پہ کار دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تقریبا ایک میں رائٹ سائٹ پہ چلتی ہے پھر لیفٹ سائٹ میں ملدہ ریواز فاروارڈ ایسے چلتی رہتی ہے تو یہ ریڈ والی جیسے دیکھیں اس ٹائمن میں سے نکل رہی ہے اور سیدھی وائر سوچ کی دوسری پوائنٹ پہ لگی ہے ایک سائٹ پہ یہ یالو والی لگ گئی ہے اور دوسری سائٹ پہ ریڈ والی لگ گئی ہے اب یہ تاریں تو کلیر ہوگی اب یہاں پر بھی تین تاریں یہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی تاریں جو ہیں وہ تین ہیں اب ان تین تاروں میں کیسے لگانا ہے یہ جو ہے یہ والی جو вائر ہے یہ براؤن کلر کی اب یہ براؤن کلر کی وائر ہے یہ مین پوائنٹ ہے یہ مطلب جو ڈبی سوچ ہے اس کو فیس دے گا یہ آپ دیکھیں یہ ڈبی سوچ کے مین پوائنٹ ہے یہ والا اور یہ یہاں پہ لگی ہے یہ اور کسی جگہ بھی نہیں جائے گی ٹائمن میں سے صدر ڈبی سوچ میں جائیں گی اور میں اسے ڈبی سوچ کہا رہا ہوں کیونکہ تقریبا ہمارے ہاں اسے ڈبی سوچ ہی کہا جاتا ہے ایکچلی اس کا نام جو ہے وہ ڈووے سوچ ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوں مطلب عام لوگ اسے ڈبی سوچ ہی کہتے ہیں تو میں نے بھی ویسے موہ پہ زبان پہ وہ لفظ آئے ہوئے تھا ڈبی سوچ اب یہ جو براؤن والی وائر ہے یہ تو ڈبی سوچ کے مین پوائنٹ پہ چلے گی اب یہ جو بلیک والی وائر ہے یہ سیدھا جائے گی نیچے موٹر میں اس نے ابھی ڈبی سوچ کے کام ختم ہو گیا اور ڈبی سوچ میں تمام تاریں پہنچ کی ہے یہ سیدھا نیچے موٹر میں جائے گی اور موٹر کے مین پوائنٹ میں لگے گی مطلب جو موٹر کی کامن ہوتی ہے میں نے موٹر کے کنیکشن بھی سمجھایا اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن ہوں دے دوں گا آپ جا کے موٹر کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ آپ وہاں سے سمجھ لیں میں نے آل ریڈی پہلے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو یہ والی جو وائر ہے بلیک وائر یہ بھی نیچے موٹر کی چلی جائے گی موٹر کے مین کے ساتھ لگانے کے لیے اور یہ جو بلیو والی وائر ہے یہ بلیو وائر استعمال ہوتی ہے گھنٹی کے لیے مطلب یہ جو سہرن لگا ہوتا ہے یہ جو گھنٹی لگی ہوتی ہے ساتھ میں واشنگ مشین کے یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہ بلیو وائر یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ والی بلیو وائر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ پھر اس کے ساتھ بلپ کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے بلپ آپ کئی بار بھی لگا سکتے ہیں بلپ مطلب ایک آپ بلیو کے ساتھ لگا دیں اور دوسرا آپ جو بلپ لگا دیں وہ بلیک کے ساتھ لگا دیں ایک بلیو کے ساتھ اور بلیک کے ساتھ مطلب فیس اور نیوٹرل ہی دینا ہے اس کا کتنا ایشو نہیں ہے اور کینٹی کے ساتھ آپ اس بلیو بائر کو لگا دیں اب کینٹی کو ایک سائٹ سے تو یہ فیس مل کے آپ نیوٹرل دینے کے لیے ایک کینٹی کو جو نیچے واشنگ مشین کی موٹر ہے اس کے پاس سے آپ نیوٹرل دے سکتے ہیں یا آپ نیوٹرل مطلب ایک ہی بات ہے فیس دیں نیوٹرل دیکھیں کہ اس کے آگے شو ہوتا ہے تو اس کا کوئی فیس اور نیوٹرل نہیں ہوتا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو شروع ہوتا ہے اس میں فیس کے سائٹ پر لگتا ہے نیوٹرل کے سائٹ پر لگتا ہے ہاں جو اصول ہے جو الیکٹریکال کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو فیس ہے وہ رائٹ سائٹ پر لگتا ہے نیوٹرل لیفٹ سائٹ پر لیکن یہ جو شروع ہے اس میں اب ابھی ہمیں پتا تو نہیں ہوتا کبھی ہم ساکٹ میں رائٹ سائٹ سے مطلب لگا دیتے ہیں کبھی لیکس سائیڈ سے ایج میٹر میں آپ پوچھا کراتا ہوں اب جیسے دیکھیں یہ ایک میرے پاس شو ہے ابھی ہم نہیں پتا کہ یہ اس کے کونسی سائیڈ پر فیس ہے کونسی نیوٹرل ہے کبھی ہم اس سائیڈ سے لگا دیتا ہے کبھی ہم اس سائیڈ سے لگا دیتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ ٹائمر چین کیسے کرتے ہیں تو فیلال یہ پرانا ٹائمر لگے ہوا اس کو ہٹا کر نئے ٹائمر لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹائمر کس طرح چینڈ کرتے ہیں سمجھا میں نے آپ کو دیا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اوکے میں نے یہاں پہ کامرا اپنا سائیڈ کر دی آئے اور ابھی سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ یہ جو پرانا ٹائمر لگے ہوا ہے اس کو مکمل ریموف کر دیتے ہیں اس کی تمام تارے ہٹا دیتے ہیں اور نئے سرے سے لگاتے ہیں تب ہی سمجھ آئے گی کہ تارے کس طرح لگانی ہیں ویسے تو ہم تارے ایک ایک ہٹا کے لگائیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی وہ تو ایک نان ٹیکنکل طریقہ ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں تارے کو ہٹا دیتے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے تمام ٹائمر کو اٹا دیا اور ابھی اس کی جگہ پہ نئے نئے ٹائمر لگائیں گے تو ابھی ساتھ ساتھ میں بھی کنیکشن کرتا ہوں آپ کو بتاؤں گا بھی کنیکشن کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس سائٹ سے پہلے بھی شروع کیا تھا آپ تو سمجھایا تھا ابھی بھی اسی سائٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دو وائر لیں گے مطلب ایک ییلو اور ایک اورنج کلر والی ییلو اور اورنج کو دونوں کو سب سے پہلے کپیسٹر کے لیے نیچے لگانا ہے تو چلیں ان کو لگاتے ہیں پہلے تو جیسے کہ میں نے ان دو وائر کو نیچے جھوٹ دیا ہے ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک وائر لے کے ڈبی سوچ کے ایک پوائنٹ میں دینی ہے وانوے چلانے کے لئے تو چلیں اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی وائر جھوٹتے ہیں اور ڈبی سوچ میں لے کے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ایسے ڈبی سوچ کے ساتھ یہ جو ییلو والی وائر ہے اس کو لگا دیا ہے ابھی یہ ریڈ والی وائر بات کی ہے اور یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ ٹو وے کے لیے ڈبی سوچ کے دوسرے پوائنٹ پہ لگے گی تو ابھی ایسے ڈبی سوچ کے دوسرے پوائنٹ پہ لگاتے ہیں ٹو وے کے لیے تو جیسے کہ یہ تار بھی میں نے ابھی یہاں پہ لگا دیا ابھی ان تین تاروں کا کام ختم ہو گیا ابھی یہ تین تارے بات گئے ہیں ان تین سے سب سے پہلے یہ والی تار لیتے ہیں براؤن کلر کی یہ جو براؤن کلر کی وائر ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈبی سوچ کے مین پوائنٹ پہ یعنی یہاں پہ لگا دیں گے جو مین پوائنٹ ہے جس سے اسے ٹو وے سوچ کو فیس میں لگا تو ابھی اسے یہاں پہ لگاتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے اب میں نے اس وائر کو لگا دیا ابھی یہ دو وائر بات کی ہیں صرف ایک بلو وائری اور ایک بلیک والی بلیک والی کیا ہے یہ نیچے موٹر کے کامن کے ساتھ لگانی ہے تو اس کو موٹر کے نیچے والی وائر کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو وائر نیچے لائر کے ساتھ لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈیکیٹر لائٹ کی وائر بھی ساتھ ہی میں لگا دی ہے ابھی صرف اور صرف ٹائمر میں ایک ہی وائر بچ کی اور وہ ہے بلو اور بلو وائر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اب یہ اس کو کانٹی کے ساتھ لگا دی ہے یہ والی بلو وائر بھی لگا دی اور کانٹی کے دوسری طرف سے جو وائر نکل رہی ہے وہ نیچے سیدھا فیس میں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک انڈیکیٹر لگا ہوئے فیس میں یا نیوٹرل میں کوئی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں جا رہی ہے ابھی ہمارے جو ٹائمر کے کنیکشن ہیں وہ بلکل کمپلیٹ ہو جو کہ ہیں ابھی ہم اس کو یہاں پہ اس پر اسفلیشن ٹیپ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی مطلب شارٹ وغیرہ نہ ہو یا آپ اس میں شارٹ سرکٹ نہ ہو اس کے اوپر ٹیپ کرنا ایک بات ابھی ہم اسے باندھ نہیں کریں گے سب سے پہلے سے ٹرائی کریں گے کہ ہاں ہمارے کنیکشن ٹھیک ہوئی ہیں آیا واشنگ مشین ٹھیک طریقے سے چلی ہے کہ نہیں سب سے پہلے ان پر ٹیپ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان پر سلیشن ٹیپ لگا دی آپ کوشش کریں کوئی بھی اچھی کالٹی سلیشن ٹیپ لگائیں میرے پاس وارٹرپروف پڑی تھی تو میں نے گا یہ اچھی بات ہے وارٹرپروف ٹیپ لگا دیتے ہیں ویسے بھی واشنگ مشین میں پانی ہوتا ہے اور کبھی کا باہر آگر اس میں کچھ چلا بھی جائے تو کوئی مسئل نہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کے اوپر وارٹرپروف ٹیپ لگا دیا ہے اور اب بھی اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا کنیکشن ٹھیک ہوگا ہے یا نہیں ہوا چلیں ابھی اس ٹائمر کو آن کرتے ہیں ابھی میرے ایک آتھ میں کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے چلے ایک ہی آتھ سے آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بھائی یہ آن ہو جا تو فائنلی یار ابھی آن ہو گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واشنگ مشین فول وارک کر رہی ہے دیکھتے ہیں یہ سیکسیس فولی چال رہی تھی تو آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو الیکٹرک باور پلاس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ